ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تائیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ والخمیصہ ان اعطی ارضی و ان لم یعط لم یرضا یہ روایت امام بخاری کی بیان کرتا ہے کہتے ہیں کہ دینار کے پیچھے پڑھنے والا درہم کے پیچھے پڑھنے والا یعنی پیسوں کے پیچھے پڑھنے والا ناکام ہے برباد ہے اور اسی طریقے سے تجارتوں کے پیچھے رہ جانے والا اسی کے پیچھے زندگی لگا دینے والا اسی کے پیچھے دن رات لگا دینے والا اسی کے پیچھے اپنی توجہ خرچ کرنے والا یہ تمام کے تمام حالہ کو برباد ہو جائیں گے ان کی حالت کیا ہوتی ہے ان اعطی ارضی ان کو نفع مل جائے ان کو فائدہ مل جائے ان کو کچھ حاصل ہو جائے بڑے خوش رہتے ہیں وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ اور اگر ان کو نہ ملے تو بڑے ناراض رہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں اور مزید حادرین حرس کی جو مختلف شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خالص پیسے کو کسی ایسی جگہ لگا دے جس جگہ پر حلال و حرام کی تمیز نہ ہو یا پھر حرام کا شبہ پایا جاتا ہو یا پھر کسی اعتبار سے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں صرف پیسہ مد نظر ہو دین وغیرہ مد نظر نہ ہو دین ہو تو برائے نام ہو تاکہ اپنے آپ کو اتمنان دلا سکیں یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو فیل وقت ان دنوں میں بینگلور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے اور کچھ کمپنیاں ہیں جنہوں نے پیسہ مسلمانوں کا لیا مسلمانوں کو ڈبویا مسلمانوں کو دھوکہ دیا مسلمان دھوکہ کھائے تو محسوس حاضرین یہ بھی تقدیر ہے یہ سب تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جہاں پر ایک قسم کی ضرورت ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں پیسے کی ضرورت زیادہ ہوتے جا رہی ہیں یقینا یہ بھی ایک ضرورت ہے لیکن وہیں پر حرس بھی ضرور ہے وہیں پر لالچ بھی ضرور ہے جو انویس کیے ہیں وہ اپنے حالتوں کو بہتر جانتے ہیں اللہ ان کے معاملات کو آسان فرمائے ان کے حلال پیسوں کو ان تک لوٹا دے لیکن میں کہوں گا کہ جہاں پر ان کی ضرورت ہے وہیں پر ان کی حرس اور لالچ بھی ہے حرس اور لالچ بھی ہے یہ حرس اور لالچ نے ایک کام ان سے کروایا جیسا ابھی میں نے بھیڑیا کی مثال دی بھیڑیا جس طریقے سے بکریوں میں ہر قسم کا نقصان پہنچاتا ہے اسی طریقے سے مال کے حرس بھی انسان کو ہر قسم کا نقصان پہنچاتی ہے ہر قسم کا نقصان پہنچاتی ہے یقینا اچھی بات ہے سوچیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو اسے کیسے بڑھائیں کیسے اسے اس میں اضافہ کریں اچھی چیزیں سوچنا چاہیے لیکن اگر وہ حرس انسان کو حلال و حرام کی تمیز ختم کروا دے پیسے کی گیارنٹی اور گیارنٹی کا نہ ہونا یہ سوچ اس سے نکال دے تو سمجھئے کہ اچھی حرس نہیں اچھی لالچ نہیں ہے اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اور بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر کچھ کر لے معاملہ پلٹ جانے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی ذات کو اپنی ذات کو بلیم کرے دوسروں پر بلیم ڈالنے لگے دوسروں کو برابلا کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہوا ان کی وجہ سے ایسے کیا گیا ان کے کہنے پر کیا گیا کہ تمام خامخہ کے ایسے بہانے ہیں جن بہانوں کا اب کوئی حاصل نہیں رہے جائے